اسلام علیکم دوستو امید آپ سو خیرے سے ہوں کہ دوستو آئے کی ویڈیو میں میں آپ کو انڈیا اور کینیڈا کے درمیان جو حال ہی میں تنازعات کھڑے ہوں گے ہم اس کے حالے سے بتاؤں گا کینیڈین وزیراعظم ڈیورڈ کامران نے حالی دنوں میں ایک پارلیمنٹ میں پریس کانسلس کی ہے ایک اجلاس سے انہوں نے کتاب کیا جس میں انہوں نے ایک جو سکھ رہنما قتل ہوئے کینیڈا میں اس کا الزام انڈیا ایجنسی راہ پرائید کیا ہے تناظر میں جو راہ ہے اور انڈیا ہے انہوں نے اس بیان کی سختی سے ترجیل کی ہے تو آئیے آپ کو سو سے پہلے اس کے معاملے کے حقائق بتاتے ہیں یہ ایک قتل ہوا ہے جو جون میں جون دوزہ تیس میں ایک قتل ہوا ہے انڈیا انڈیا سکھ ایک کمیونٹی رہنما تھے یہ سکھ کمیونٹی میں بہت پاپولر رہنما تھے اور ان کی بیسی خدمات جو ہیں وہ خالصان کے لیے ہیں جو انتہائی ناقابل فارموش ہیں انہوں نے انتہائی اہم جو ہے وہ گردار اپنا ادا کیا خالصان طریق میں اور سکھ کمیونٹی میں ایک بہت بڑے رہنما کے طور پر جن جاتے ہیں یہ نے جون دوزہ تیس میں کینیڈا میں گولیاں مار کر قتل کرتے گیا انہیں کی تحقیقات کے بعد انڈیا ناقابل اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے قتل میں ایک انڈیا سفارتکار جو ہے مولا حفظ تھے جو را کے ایجنٹ جانے جاتے تھے انڈیا نے اس قتل کے بعد ان کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر دیا اور ان کو ملک جو انڈیا جو اہلکار تھے ان کو ملک بدر کر دیا ہے جواب میں انڈیا انڈیا حکام نے کینیڈا سفیر کو ملک بدر کیا ہے لیکن اس کی تحال تصدیق نہیں ہو سکی تو یہ خالستان طریق کے بہت مقبور اینما تھے جن کو دن دہارے گولیاں مارکل قطر کر دیا گیا اس وجہ سے انڈیا اور گینڈا میں حالات کافی کشیدہ پائے جا رہے ہیں ان کے آپس میں تجارتی داروقات جو ہیں وہ بھی کافیتر متاثر ہوئے ہیں اس حوالے سے عالمی برادری جو ہے وہ بھی کافی انڈیا پر زور دے رہے ہیں اس کی شفاف تحقیقات ہر فورم پر کروائی جائے تاکہ انصاف دیا جا سکے